سلام علیکم دوستو میرے نام عبدالعیمان امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو بنیزم آمد رکھے دوستو کراچی بورڈ کے طلبہ و طالبات کے لئے بہت ہی بڑی خوش قبری یہاں پر سامنے آ چکی ہے کراچی بورڈ کے طلبہ و طالبات کے لئے بہت بڑی جو ڈیمانڈ ہیں وہ آپ کی پوری ہو چکی ہے کراچی بورڈ کے طلبہ و طالبات کو جو ہے پندرہ پرسنٹ جو ہے وہ اضافی نمبر یہاں پر دینے کا نوٹیفکیشن یہاں پر جاری ہو چکا ہے حالیہ ریزلٹ کا جو ایشو تھا اس کے حوالے سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں پل پل کی خبر تو یہاں پر بڑا نوٹیفکیشن آپ کے لئے جاری ہو چکا ہے اور بہت بڑی خوش قبری آپ کی آ چکے دو نوٹیفکیشن یہاں پر جاری ہو چکے ہیں تمام در تفسیقات آپ کو بتائیں گے ویڈیو کو لائک کرنے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کرتے تاکہ آپ کو روزانہ اتھینٹک ایڈیوکیشن ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں چلیئے شروع کرتے ہیں تو دو نوٹیفکیشن ہے اور بہت بڑی خوش قبری کراچی بورڈ کے دربات حالیبات کو یہاں پر مل چکی ہے ایشو یہ تھا کہ کراچی بورڈ کے فرس شیر کی دو دربات حالیبات تھے ان کے نمبر جو ہیں بہت زیادہ کم ہوئے احتجاج ہوا احتجاج کے بعد اسکروٹنی کا مردہ آیا اسکروٹنی کا مردہ آیا اس کے بعد ہائی لائٹ ایشو ہوا اس کے بعد سی ایم کے پاس گیا سی ایم نے کمیٹی بنائی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کمیٹی کے اندر این ایڈی یونیوسٹی کے جو پروفیسر وغیرہ تھے اور دوسری یونیوسٹی کے پروفیسر تھے آپ کے سی ایم نے جو ہے وہ کمیٹی بنائی اب کمیٹی نے یہاں پر سفارشات دی ہیں اپنا جو مین مسئلہ تھا وہ آپ کا یہاں پر انکوائری کے اندر بتایا ہے اور یہ انکوائری آپ کی جو افیکٹ فائنڈنگ یہ سی ایم کو دیئے اور سی ایم نے جو ان کی جو فیکٹ فائنڈنگ تھی یعنی جو ان کی تجویزات تھی جو کمیٹی بنی تھی ان کی تجویزات کے اوپر منوان جو ہے وہ عمل کرنے کا یہاں پر نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ نمبر کی آپ کو بات بتاتے ہیں باتیں کہ کتنے نمبر آپ کو ملنے والے لیکن سب سے پہلے یہاں پر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے کیا کیا چیزیں یہاں پر فائنڈ کی ہیں تو یہ آپ کو بتاتے ہیں تو یہ این ایڈی کی یونیسٹی اور باقی جو یونیسٹی سی کمیٹی ہم نے بتائی جو آپ کو بتائی تھی ویڈیوز کے اندر موجود ہے سب سے پہلے تو کمیٹی نے کہا ہے کہ پیپر پیٹرن اور مارکنگ سکیم شال بی یعنی جب آپ کے پیپر ہو جائیں پہلے تو پیپر پیٹرن جو ہے پہلے بورڈ کو آناؤنس کرنا چاہیے یہ سی ایم نے جو ہے وہ بتا دیا ہے اور کوئی بھی اگر پیٹرن بورڈ نے نکالا ہے تو تین سال کے لیے وہ چلنا چاہیے اس کے بعد نمبر آپ دا اسیسمنٹ سینٹر شوڑ بھی رہے انکریز ٹو اٹلیس ٹین ٹو فیسلیٹیٹ سینٹرلائز سے یعنی جو سینٹر ہے آپ کے جو جہاں پہ آپ کے مسئلہ مسئلہ یہاں پہ جو سٹوڈنٹس کے ہوتے ہیں ان کو ڈیل کرنے کے حوالے سے سینٹر جو ہے وہ دس ہونے چاہیے آپ کے جو ہے وہ اٹلیسٹ ہونے چاہیے اس کے بعد ہر کونسٹیٹوینٹسی کے اندر اس کے بعد یہاں پہ کہا گیا ہے کہ یوز او او ایمار او ایمار جو ہے وہ یوز کرنا چاہیے لیکن اس کو صحیح طریق سے چیک کرنا چاہیے اور اس کے بعد یہاں پہ انہوس ٹریننگ آف ڈا ہیڈ اگزامنرز یعنی جو جو آپ کی جو کنٹرول وغیرہ ہیں جو اگزام وغیرہ لیتے ہیں تو ان کی ٹریننگ کروانی چاہیے کہ کیسے پیپر جو ہے وہ چیک کرنا ہے یہ ساری تجویزات ہو گئے اور اس کے عمل کروانے کے لیے نوٹیفکیشن سی ایم نے جاری کر دیا اب دوسرا جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کا یہاں پر جو کمیٹی بنی تھی اس نے یہاں پہ فیکٹ فائنڈنگ دی ہے اور اس کے اندر یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے دکھا رہا ہے کہ سٹکٹ ایڈہیننس تو ڈولز ایڈ ریگولیشن یعنی سکتی سے جو رولز اور ریگولیشن سے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے کیسے کو کرا جی بھول گو کنٹرولر فور اگزامنیشن پریزنٹ اینڈ اینکیومنٹ ہو کنڈکٹر دے ایچی سی ڈائر سٹیبل ٹھیک ہے تو آئی ٹی جو مینجر تھے ان کو جو یہاں پہ سزا دیکھئے گئے اور ان کو جو یہاں پہ یہاں پہ ہٹا دیا گیا ہے جن کا نام ہے مسٹر محمد شبیر جو ہے وہ ان کو اپنی سرویس سے یعنی نوکری سے نکال دیا گیا ہے ان کی کفلت سامنے آئی اور نکال دیا گیا اب جو گریس مارکس کا مسئلہ ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گریس مارکس کا آپ کو بتایا دیا گیا ہے سب سے پہلے تو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ فیکلٹی آپ کے جو گریس مارکس آپ کو ملنے مانے وہ آپ کی گروپ کون سے ہیں پری میڈیکل پری انجینئرنگ اس کے علاوہ جنرل سائنس اب ان کی کون کون سے آپ کی پری انجینئرنگ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے میتھمیٹکس کے جو ہے وہ ان کی ہوتی نہیں ہے ان کو فیزکس کے اندر بارہ پرسنڈ جو میں گریس مارکس دیے جائیں گے پری میڈیکل کے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو پری میڈیکل کے اندر کیمیسٹی کے اندر بھی بارہ جو ہے وہ آپ کو گریس مارکس دیے جائیں گے بوٹنگ کے اندر چھے دیے جائیں گے جبکہ زولوجی کے اندر جو ہے وہ آپ کو چھے گریس مارکس دیے جائیں گے اس کے بعد پری انجینئرنگ کے اندر میتھمیٹکس کے اندر آپ کو پندرہ جو ہے گریس مارکس دیے جائیں گے پری انجینئرنگ کی کینڈیٹس کو اس کے بعد فیزکس کے اندر جو ہے وہ بارہ دیے جائیں گے آپ کو یہاں پہ گریس مارکس اس کے علاوہ کیمیسٹری کے اندر بارہ آپ کو دیے جائیں گے اس کے بعد آپ کو بوٹنی تو نہیں ہوتی آپ اس کے علاوہ زولوجی بھی نہیں ہوتی آپ کی پری انجینئرنگ گروپ کے اندر اس کے بعد جنرل سائنس گروپ کے اندر آپ کے میتھ کے اندر آپ کو پندر آپ گریس مارکس جو ملیں گے اس کے بعد فیزکس کے اندر آپ کو بارہ ملیں گے کیمیسٹری نہیں ہوتی اس کے علاوہ آپ کی نہیں ہوتی اس کے علاوہ آپ یعنی آپ کی جو پری میڈیکل کے جو اسٹوڈنٹس ان کو بارہ جو ہے فیزکس کے اندر ملیں گے کیمیسٹری کے اندر بارہ ملیں گے چھے بوٹنگ کے اندر زولوجی کے اندر چھے پری اینجرنگ کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو جو ہے وہ آپ کے میت کے اندر پندرہ پرسٹ جو ہے وہ گریس مارکس اس کے علاوہ فیزکس ملیں گے بارہ اس کے علاوہ کیمیسٹری بارہ اس کے علاوہ جنرل سائنس کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو پندرہ میت کے اندر گریس مارکس اس کے علاوہ بارہ جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ فیزکس کے اندر ملنے والے ہیں تو یہ بڑی خبر ہے آپ کو گریس مارکس آپ کو ملیں گے آپ کے جو اگزام سے باقائلہ طور پر جو ہے وہ یہاں پہ ثابت کیا ہے کمیٹی نے کہ یہاں پہ اسٹورنٹس کے ساتھ غلط ہوا ہے ان کے نمبر جو ہے وہ یہاں پہ کوپیاں صحیح نہیں ہوئی یا کچھ اور مسئلہ ہوا ہے لیکن یہاں پہ جو تمام جو اسٹورنٹس ہیں ان کو یہاں پہ کراچی کے تمام طلبات کی احتجاج ہوا ہم بھی ریپورٹ کر رہے تھے جو بھی اپ ڈیٹ وغیرہ آ رہی تھی